عشق دیکھو عالیٰ حضرت انشار فرماتے ہیں ایک تو وہ کہ جس کو نبی کے پسینے کا قطرہ مل گیا وہ نبی کے پسینے کا قطرہ مل لے کے صدقے سے معطر ہو گیا نسلیں خوشبودار پیدا ہونے لگیں بچے خوشبودار پیدا ہونے لگیں مگر وحرے پیارے اے غیور سنی مسلمانوں قربان چاہو نبی کی وہ آل نبی کی وہ اولاد کہ جو نبی کے خون سے بنی ہو جو نبی کے خون سے پیدا ہوئی ہو جو نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہے جب نبی کے پسینے کے عالم یہ ہے کہ پسینہ مانگئے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اوہبت پھول نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت واللہ جو مل جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اب آو ذرا میں نے خطبہِ مسرونہ کے بعد ایک آیاءِ کریمہ اور حدیعہِ حدیثِ مبارک میں نے آپ کی سماتوں تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین کا کلامِ مقدس میں ارشاد ہے اے محبوک آپ فرما دیجئے کہ جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملا کرے جب تم کو اللہ عز و جمعہ کی رحمت ملا کرے تو اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر تم خوشیاں منایا کرو تمہارا یہ خوشیاں منانا دنیا کے دوسرے کاموں سے کرنا زادہ بہتر ہے اللہ ہو اکبر آؤ آؤ سرا اندازہ تو لگاؤ اے مسلمانوں آخر اللہ کا فضل کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے تو انسان کا جسم انسان کے جسم کا ایک ایک عزم آپ ذرا خوش سے دیکھو انسان کی آنکھوں کو دیکھو تو لگتا ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے انسانیت کا وجود دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ نے اپنا کتنا بڑا فضل انسان کا ہاتھ جو اللہ نے بنایا ہے اگر وہ ہاتھ سائے ہو جائے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس جیسا ہاتھ دنیا نہیں بنا سکتی ہے اگر انسان کی آنکھ نکل جائے اگر جو اللہ عزوجلہ کی بنائی ہوئی ہے پھر دنیا والے اس کا مصل نہیں بنا سکتے ہیں بلکل بے آئی نہیں ویسا نہیں بنا سکتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ نے انسانیت کا وجود پخشا یہ اللہ عزوجلہ کا فضل ہے انسان کو صحیح اور سلامت آسا سے نوازا پارٹس آف پوڈی انسان کے صحیح صحیح اور سلامت عطا فرمائے انسان پر اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ ہوا فر اس کے اس کے بعد جب انسان پڑا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی جوان ہوتا ہے اس کی شادی جب ہوا کرتی ہے اس کی شادی کے بعد اس کے اس کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا کرتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی رحمت ہے تو پتہ یہ چل گیا کہ جب اللہ عزوجلہ کی فضل اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہم کو مل رہی ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ملنے پر ہمیں دنیا کی ناچنے گانی نہیں کرنے چاہیے دیجے باجے ہم کو نہیں بجانے چاہیے بلکہ وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے کے لیے شریعت اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے اللہ کے پیارے نبی انشاء فرماتے ہیں کہ جب تم پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا کرے تو دنیا کی محفلیں نہ سجایا کرو بلکہ نیک بندوں کی محفلیں سجا لیا کرو مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجا لیا کرو تم کو نبی کا نبی کا ذکر کرنے کا بھی سوام مل جائے گا اور تم کو محفلیں سجانے کا بھی سوام مل جائے گا آو آو ذرا خطی سے مصطفیٰ کو تو دیکھو آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی اندہ فساد امتی فلہو عجروں میعت شہید اللہ اکبر آقا کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب فتنہ اور فساد کا عالم برپا ہو جب میری امت کے درمیان لوگ گناہ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہو جب ناچنے اور گانے کو اپنی زندگی کا مشغلہ لوگوں نے بنا لیا ہو جب پیچھے اور پاچھے پر لوگ رقص کر رہے ہو اگر ایسے عالم میں اگر ایسے خطرناک ماحول میں اگر میرا کوئی امتی اگر میرا کوئی امتی میرے سنت کو مضبوطی سے پکر لے گا قسم خدا کی مدینے والے اہمیں طفع ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائی کتنے شہیدوں کا سو شہیدوں کا اللہ تبارک وطالعہ اس کو ثواب عطا فرمایا کرتا ہے عزیزان ملت اسلامی نا شیطان کے ماننے والے آیا کرتے ہیں جب ایک قسم مصطفی کو منعقید کر لیا جاتا ہے تو اس میں وہی آیا کرتے ہیں جس کو مدینے والے مصطفی بلائیا کرتے ہیں وہی دور رہا کرتے ہیں جن کو شیطان روک لیا کرتا ہے پتہ یہ چل گیا نبی کی محسنے سجانا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے اور سجانے کے بعد نبی کی محفلوں میں چلے آنا اپنی نیندوں کو قربان کر کے یہ بھی ایمان والے کی دلیل ہے اس لیے ضروری ہے اگر ہمارے یہاں پر خوشی ہو شادی ہو عقیقہ ہو کوئی بھی کام ہو بچے کی پیدائش ہو بچے کی خطرے ہو سر ملوانا ہو کوئی بھی کام ہو ایسے لے کر زید تک تو ہمیں دنیا کی فہش گونیا نہیں کرنی چاہیے ناچنے اور کھانے بلکل نہیں کرنے چاہیے بلکہ اگر تم اپنی آخرت کو سوار نہ چاہتے ہو تو اپنے نبی کو قبروں میں اپنی آرام سے سوتے رہو گے عزیزان ملت اسلامی کیونکہ جو انسان نیک عمال کیا کرتا ہے اللہ عز و جللہ پسینے کے عالم یہ ہے کہ پسینہ مانگئے نے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول نار تقبیر نار رسالت مسلک عالی حضر واللہ تو مل جائے عالی حضر فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اب آو ذرا میں خطبہ مسرونہ کے بعد ایک آی کریمہ اور حدیعہ حدیث مبارک میں نے آپ کی سماتوں تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین کا کلام مقدس میں ارشاد ہے اے محبوک آپ فرما دیجئے کہ جب تم کو اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ملا کرے جب تم کو اللہ عزو جللہ کی رحمت ملا کرے تو اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر تم خوشیاں منایا کرو تمہارا یہ خوشیاں منانا دنیا کے دوسرے کاموں سیف کرنا بہتر ہے اللہ اکبر آؤ آؤ سرہ اندازہ تو لگاؤ اے مسلمان آخر اللہ کا فضل کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے تو انسان کا جسم انسان کے جسم کا ایک ایک عزو آپ خوش سے دیکھو انسان کی آنکھوں کو دیکھو تو لگتا ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے انسانیت کا وجود دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ نے اپنا کتنا بڑا فضل انسان پر فرمایا ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ جو اللہ نے بنایا ہے اگر وہ ہاتھ سائے ہو جائے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس جیسا ہاتھ دنیا نہیں بنا سکتی ہے اگر انسان کی آنکھ نکل جائے اگر جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے پھر دنیا والے اس کا مسل نہیں بنا سکتے ہیں بلکل بے آئین ہی ویسا نہیں بنا سکتے ہیں اللہ نے انسانیت کا وجود بخشا یہ اللہ کا فضل ہے انسان کو صحیح اور سلامت آسا سے نوازا پارٹس اور پوڈی انسان کے صحیح اور سلامت عطا فرمائے انسان پر اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ اکبر اس کے اس کے بعد جب انسان پڑا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی جوان ہوتا ہے اس کی شادی جب ہوا کرتی ہے اس کی شادی کے بعد اس کو اللہ تبارک وطالعہ اولاد کی دولت سے مال مال فرمایا کرتا ہے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کی بڑی رحمت ہے تو پتہ یہ چل چاہیے دیجئے باجے ہم کو نہیں بجانے چاہیے بلکہ وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے شریعت اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کیا مطلب یہ ہے اللہ کے پیارے نبی انشاء فرماتے ہے کہ جب تم پر اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہوا کرے تو دنیا کی محفلے نہ سجایا کرو بلکہ نیک بندوں کی محفلے سجا لیا کرو مدینے والے مصطفیٰ کے شکر کی محفل سجا لیا کرو تم کو نبی کا شکر کرنے کا بھی سوام مل جائے گا آؤ آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ کو تو دیکھو آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمس اشار فرمایا کہ جب فتنہ اور فساد کا عالم برپا ہو جب میری امت کے درمیان لوگ گناہ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہو جب ناچنے اور گانے کو اپنی زندگی کا مشغلہ لوگوں نے بنا لیا ہو جب پیچھے اور پاچھے پر لوگ رقص کر رہے ہو اگر ایسے عالم میں اگر ایسے خطرناک ماحول میں اگر میرا کوئی امتی میرے ذکر کی محفل کو سجائے گا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا قسم خدا کی مدینے والے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک وطاللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب فرمائی کتنے شہیدوں کا سو شہیدوں کا اللہ تبارک وطاللہ اس کو ثواب عطا فرمائی کرتا ہے عزیزان ملت اسلامی سو شہیدوں کا ثواب ہم کو کیسے ملتا ہے کیونکہ جب ایک محفل رسول سجالی جاتی ہے تو اس کی جانی نہ شیطان آیا کرتا ہے نہ شیطان کے ماننے والے آیا کرتے ہیں جب ایک بسم مصطفیٰ کو منعقید کر لیا جاتا ہے تو اس میں وہی آیا کرتے ہیں جس کو مدینے والے مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں وہی دور رہا کرتے ہیں جن کو شیطان روک لیا کرتا ہے پتہ یہ چل گیا نبی کی محفل سجانا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے اور سجانے کے بعد نبی کی محفلوں میں چلے آنا اپنی نیندوں کو قربان کر کے یہ بھی ایمان والے کی دلیل ہے اس لیے ضروری ہے اگر ہمارے یہاں پر خوشی ہو شادی ہو عقیقہ ہو کوئی بھی کام ہو بچے کی پیدائش ہو سر ملوانہ ہو کوئی بھی کام ہو ایسے لے کر زید تک تو ہمیں دنیا کی فہش گونیا آخرت کو سوار نہ چاہتے ہو تو اپنے نبی کو یاد کرو اپنے نبی سے محبت کرنا شروع کر دو تسم خدا کی محبت رسول کا انعام تم کو یہ ملے گا دیکھیں تم دنیا میں بھی مسررت و شاد مانی کے ساتھ جیتے رہوگے بعد مرنے کے قبروں میں اپنی آرام سے سوتے رہوگے عزیزان ملت اسلامی کیونکہ جو انسان نیک عمال کیا کرتا ہے اللہ از و جل کلام مقدس